تو آپ اور کسی کی بات مانیں یا نہ مانیں لیکن آپ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس لیے مانا پڑے گی کیونکہ ان کو اللہ نے پڑھایا ہے تمام طرح علم جو ان کے پاس آیا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرونا کے جو بیماریاں پہلے تو تاؤں میں پھیلی تھی اب جو کرونا اس طرح کی وبا ہے تو اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جس علاقے میں بیماری پھیل جائے تو وہاں کے لوگ وہاں سے مت نکلیں اور نہ ہی پارک لوگ وہاں جائیں اس سے بیماری پھیلیں گے نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی اس حدیث کی مطابق بیماری والے لوگ ادھر ادھر مت جائیں اور جو لوگ بیمار ابھی نہیں ہیں جہاں بیماری نہیں پہنچی وہاں کے لوگ دوسری طرح میں جائیں تاکہ محفوظ رہیں تو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کے حاکم کے بارے میں ایک حدیث فرمائی کہ جو تمہارا حاکم ہونا اس کی اطاعت کرنا تم پر فرض ہے یعنی اس کی بات ماننا تم پر لازم ہے تو وقت کا حاکم یا وقت کا حکمران کون ہے پاکستان میں وقت کا حاکم وزیر آزم حمران خان صاحب ہے اگر وہ آپ کو کہے کہ مساجد میں مجھا گھر پیٹھو گھر نماز پڑھو تو آپ کو نماز بھر پڑھنا ہوں گی اگر وہ آپ کو یہ بھی کہے کہ عالی سخت خراب ہے اور جمعہ بھی آپ گھر پڑھے تو آپ نے حاکم کی بات مانت ہوئی جمعہ کی ادائیگی بھی گھر کرنی چاہیے کیونکہ حاکم کی بات یہ حدیث کی مطابق ماننا ضروری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جو بیماری ہے حضاب ہے حضرت عاشر نے پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ تعاون جو بیماری ہے یہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حضاب ہے اللہ کا لیکن اگر کوئی مسلمان بندہ اس میں شامل ہے اور وہ اللہ کو امید رکھ ہوئی ہے اور اس عالم میں وہ مر جائے تو وہ شہید ہوگا اور یہ بیماری حضاب نہیں بلکہ اس کے لئے رحمت ہوں گی تو آپ دیکھ رہے یہ کہ کرونا جو پھیڑ رہا ہے یہ کیسے پھیڑ رہا ہے گنگی جیسے پھیڑ رہا ہے تو آپ نے سب سے پہلے یہ بات کرنی ہے کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مطابق چلنا آف صلی اللہ علیہ وسلم جا مناتے تھے تو کپڑ استعمال نہیں کرتے تھے آف صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اپنا سارا پانش سافت کرتے تھے پھر اس طرح جسم پو جھار دیتے تھے اسو طرح آف صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ دھوتے تھے تو ہاتھ کو خوش کرانے دیتے تھے یعنے خود ہی خوش پھوتے ان کو کپڑ استعمال نہیں کرتے تھے تاکہ وہ قیسن آگے کپڑ گندہ ہو تو یہ ساری باتیں آپ حدیث کی مطابق دیکھیں ایک دفعہ صحابہ قرآن ایک بیمار آدمی کو لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ بندہ مریض ہے کوئر کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما ادھر ہی بیٹھو پیچھ ہی بیٹھو مسافر نہیں کیا آپ نے دعا کی اور صحابہ کو بھی کہا تم بھی ہٹو اور ان کو جانے دو تاکہ یہ بیماری پھیلے نہیں تو یہ باتیں بھی دیکھنے ہیں کہ آج بھی اسی طرح اور حدیث کے مطابق یہ ساری باتیں سامنے آ رہی ہیں تو آپ نے اور یہ ہمارا اوپر سرد ہے کہ اتیاط لازم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتیاط ضروری ہے نماز سے زیادہ آپ کی امیت ہے انسان کی امیت ہے سلام کے اندر اور اس میں یہ ہے کہ خوش کے عالم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نماز پا رہے ہو تو کوئی مچسان دے والی چیز تم دیکھ لو تو نماز دور سکتے ہو تو مچسان دے چیز کوئن سامن ہے بچ ہوئے تو وہ اس سے بندہ کو خوف آتے ہیں تو مجھے بتائیں کرونے سے بندہ کون سا خوف ہو سکتا ہے جس سے کوئی انسان کے زندگی کو خطرہ ہے تو ایسے خوف کے عالم میں نماز کو گھر میں پہنایا محفوظ جگہ بھی پڑھنے کی اجازت ہے اور اس میں نبی پاک کی پاس حدیث وجود ہے تو اس میں کوئی دو راستے نہیں ہیں آپ اتیاد کیجئے اور لوگوں کو بھی کہیں کہ گھر رہیں